ہر رنگ سے ہے بڑھ کر محبت جم سے ہے بڑھ کر دلدل کو پہلے ہی قدم کا انتظار ہوتا ہے میں اس دلدل نے قدم لیا نہیں تھا تائیہ دل آپ کو مجھے پتہ نہ ہوگا وہ کون ہے جسے آپ میری جگہ دے لیں مجھے تھا کیلہ گیا کون ہے وہ بو ہی کوئی باکل ہو گئی ہو تمہاری محبت میں دیکھئے نیا ڈراما سیریل میرے رانجنا یکم جلائے سے پیر سے بد رات نو بجے صرف گرین ایٹرٹینمنٹ پر دل کا کھا کرے کرے دل کا کھا کرے اتنی رات کو کسی لڑکے کے ساتھ گھر واپس آوگی تو لوگ تو باتیں بنائیں گے نا دنیا میں صرف تمہارا ہی پوائنٹ او فیو نہیں ہے شہربانو لوگوں کا اپنا بھی پوائنٹ او فیو ہوتا ہے اور اس بارے میں تمہیں خیال لگنا چاہیے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں نا بیٹا تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آنٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شہربانو کہ میں کیا سوچتی ہوں تمہارے بارے میں فرق تو دنیا والوں کے سوچنے سے پڑتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں تمہارے بارے میں اچھا دیکھو تم ایسا کرو کہ کچھ عرصے کے لیے نہ اپنے کام سے تھوڑا بریک لے لو اب ایسی بھی اب شادی میں کتنا ٹائم رہ گیا بیٹا صرف دو مہینے ہاں شادی کی تیاریوں میں لگ جاؤ گی تو تمہیں یہ دو مہینوں کا پتہ بھی نہیں شنے گا ایسے گزر جائیں گے آنٹی میں اس کام کے ساتھ بھی شادی کی تیاریوں میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور رہی بات لوگوں کی تو میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی ہرے بیٹا کچھ عرصے کام چھوڑ کے گھر بیٹھنے میں کیا فرق پڑتا ہے ہاں اور دیکھو یہ جو تمہارا آفیس کا کام ہے نا آئی ٹھیک تم آن لائن بھی کر سکتی ہو ہاں سچ پوچھو تو میں تمہارے پھلے کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے آنٹی میں آپ کو بتاؤں گی کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں شربانو میں نے بہت سوچ سمجھ کے بات کی ہے اور سنو تم پریز آریان سے کہہ دو کہ تم ابھی آفیس نہیں آسکتی ہو اور اگر ہاں بہت ہی ضروری کوئی کام ہو تو ایک دو گھنٹے کیلئے چلی جانا کیا فرق پڑتا ہے میرا خالصے تمہیں اب گھر پہ رہنا چاہیے بیٹا میں نے آپ سے پرامیس کیا ہے نا کہ میں آئندہ خیال رکھوں گی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا لیکن میں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے اسے آج بھی یاد ہے جب سب سے پہلے میں نے سائم کو اپنی شادی کی نیوز دی تھی بہت خوشتا ہو جو خبر تم اسے سنا کر اس کے آنکوں میں خوشی دیکھ رہی تھی ایکچلی وہ خوشی نہیں تھی کیا مطلب؟ سائم تم سے پیار کرتا تھا نتاشا اگر وہ یہ بات کبھی کہنا پایا بس میں جانتی تھی اس روز ڈیسٹرنٹ میں وہ بڑی حمد کر کے تم سے اپنے دل کی بات کہنے گیا تھا سوری 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 میں لیٹ ہو گیا اتنا لیٹ تم ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہو سائم سوری اچھے سلو اب جلدی سے بتاؤ کیا بات کرنی تھی تم نے دیکھو بہ تم میں تو پتا یہ نا کہ تم میری وہ دوست ہو جو ہمیشہ میرے انتظار کر سکتی ہے بہت خوش فہمی ہے تمہیں کیا سرپرائز دینا پھر مجھے بھی تم ایک سرپرائز دینا اچھا تم نے بھی کوئی سرپرائز دینا ہے تو تم پہلے دو میں بات میں بتاتا ہوں پہلے تم بتاؤ لیکھو تم مجھے پہلے بتاؤگی تو مجھے خوشی ہوگی اور جب مجھے خوشی ہوگی تو میں اپنی بات تم سے اچھے سے کر سکوں تو پلیس بتاؤ تو پھر سنو ایکچلی میں جسے پسند کرتی ہوں میرے اس سے چاہتی ہونے لگی ہے اور میں تمہیں بتاؤنی سکتی میں بہت زیادہ خوش ہوں اس نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے اسے ہاں کر دیا اور میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور میں یہ بات سب سے پہلے تمہیں بتاؤنا چاہتی تھی تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے بات سن کر نہیں نہیں مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی خوشی کی بات ہے مجھ سے زیادہ خوش کون ہو سکتا ہے بس سائم مجھے لگتا ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے مل گئی ہے تم نے کیا بات کرنی تھی مجھ سے مجھے تمہاری یہ بک چاہیے میں لے سکتا ہوں کل واپس کر دوں گا یہ بات کرنی تھی تم نے ہاں اور وہ تم نے کہا تھا نا وہ فلورل ایکزیبیشن میں جانا ہے تو میں نہیں جا سکوں گا اب مجھے امین کے ساتھ جانا ہے تو بس یہ بات کرنی تھی مجھے لگا پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے تم نے چلو کوئی بات دیں میں ہانیا کے ساتھ چلی جاؤں گی تم بھی کیا یاد کرو گے آج میری طرف سے ٹریٹ ہے جو دل کرتا آرڈر کرو وحیش صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے ہم؟ کور؟ وہ میری دوست ہے نا نگت اس کا بیٹا آرہ تھے سے اس نے ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا ہے تو کونسی خاص بات ہے اس میں انوائٹ کیا ہے تو چلے جائیں گے آپ کو واقعی سمجھ میں نہیں آرہا یا آپ انجان بن رہے ہیں اس نے خاص طور پر ہمیں انوائٹ کیا ہے تو پسند کرتی ہے فاریہ کو اپنے بیٹے سے ملوانے کے لیے بلائیا ہے اس نے ہمیں تو ٹھیک ہے انچہ کہہ دو نا کہ فاریہ کی منگنی ہم نے ہریان کے ساتھ کر دیا بہی صاحب میں صبر کے امتحان مت لیں آپ بیٹی کو سریل کروانا ایسا تو میلے آج تک نہ دیکھا نہ سنا آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ آرہان نہیں شادی کرے گا فاریہ سے تمہیں کس نے کہا آرہان نے خود کہا تمہیں تو کیا اس کے موز سے بولنے کے انتظار کر رہے ہم بیٹی کے باپ ہو کر اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آرہان نے اگر اپنے موز سے منہ کیا تو یہ کتنے بڑی انسلٹ ہوگی اس کی نہیں بلکل نہیں منہ کرے گا آرہان کی کسی بھی بات کو آج تک اس نے کبھی بھی نہیں ٹلا آلیہ جہاں کہیں کہ آرہان وہیں شادی کرے گا سمجھے تم جلدی کس بات کی تو پوچھیں اپنے پہنسے کب کریں گے وہ بات آرہان کے ہاں نہ کے چکر میں آپ کو نہیں پتا میں کتنے پرپوزلز بنا کر چکی ہوں اب کتنا انتظار کرنا ہوگا چلی کہیں اپنے پہنسے کہ کم از کم یہی بتا دیں جن پرپوزلز کی تم بات کر رہی ہو ان میں سے آدھے لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ آرہان خان کے ساتھ رشتہ داری کچھ ہے اور باقی کہ جو لڑکے تھے ان میں سے کون سا تھا جو آرہان کے ٹکر کا ہو آرہان جتنا امیر اور نام پر کہے کبھی آپ نے سوچا کہ آرہان جیسا نام و برتبے والا لڑکا کیوں کرے گا آپ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کرے گا شادی کیا کمی ہے میری بیٹی میں کمی کسی میں نہیں ہوتی بات پسند ناپسند کی ہوتی ہے اور آرہان کی نظروں میں فاریا کے لیے پسندید کی باری کوئی بات نہیں ہے آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آرہی کہ ان دونوں کے بیچ میں دوستی تو ہو سکتی ہے محبت نہیں ہو سکتی پلیس سمجھے اس بات کو دیکھو جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ہمارے درمیان میں کوئی دوستی تھی نہیں نا دیکھو میں تو تمہیں بلکل پسند بھی نہیں کرتا تھا ایسے ہی ہے نا وہ وقت کچھ اور تھا ایک مزے کی بات بتاؤ تمہیں آج سے بیس یا پچیس سال بعد آرہان اور فاریاں بھی بیٹھ کر یہی بات کر گئے کہ وہ وقت اچھا تھا وقت کی یہی بات تو مجھے بہت اچھی رکھتے ہیں کہ ہر بار نئی کپڑے بدل کر آ جاتا ہے اور ہم سمجھ چیئے ہیں کہ شاید وقت نے آیا حالانکہ ہوتا نہیں ٹھیک ہے اب اس بارے میں میں آلیا سے خود بات کروں گی گڑ مارنگ گڑ مارنگ پیوز بیٹھئے آپ کی تو آج شوٹنگ دے نا نہیں آج شوٹ زرا شام کو تھی میں نے سوچا جانے سے پہلے نئیم صاحب سے میٹنگ کر لوں وہ بھی تو لائن اپ ہے بیٹھے آج کوئی میٹنگ تھی ہاں ساری میں آپ کو بتانے ہی بول گیا آپ کچھ اور تو نہیں کر رہی نا I mean are you free نہیں میں بزی نہیں ہوں اگر ہوتی بھی تو منیش کر لیتی اور نایم صاحب سے ملنا بھی تو ایک کام ہے exactly آرین مجھے آپ سے ایک ریکویرس کرنی تھی چھ بولیے آپ بھی بہت بزی ہوتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے میں بس یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی بھی میٹنگ پلان کرنے سے پہلے مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں مینٹلی پرپیر ہو جاؤں جی ایکساکلی that was my mistake ایدار خیال رکھوں گا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تو آج کل گھر میں تھوڑی مسروفیت ہوتی ہے نایل کی امی اکیلی ہوتی ہیں ان کو شاپنگ پہ مجھے لے جانا ہوتا ہے ایکشلی میری شادی ہونے والی ہے تو وہ بس چاہتی ہیں کہ میں کبھی کبھی ان کی ساتھ چلی جائے کروں صحیح کہہ رہی ہے چلی بس میں یہ چھوٹ سا ڈاکیمنٹ پہ آئی تو ایمیل کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کرتی ہوں شور دی ایس پی صاحب سے میری بات ہوئی ہے اب بات یہ ہے اس آئیم کے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں اور اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ٹھوست ثبوت کا ہونا بہت ضروری ہے اور نہ ہم اسے نہیں پگڑ سکتے ہیں اب میں اس شک کی بنیاد پر تو ہم اس پر افہیار نہیں کٹ سکتے نا شک نہیں یقین ہے مجھے کیونکہ ازائفہ کے علاوہ آریان کا کوئی دشمن نہیں ہے چلو مانا کہ تمہیں یقین ہے مکر تم اپنے اس یقین کو قانون کی نظر میں کیسے ثابت کرو گی نہیں کر سکتے اسم یہ ہمیں ٹھوست ثبوت کی ضرورت ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ زفر کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں دس بار سوچنا ہوگا اگر اسے ذرا سا بھی کوئی بھی خراش آئی تم جانتے ہو کہ میڈیے پر یہ بات کتنی اچھا لی جائے گی میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا کریں گے ہم اب دوبارہ جب وہ اٹیک کرے گا تو ہمیں اس کے خلاف ثابوت جمع کرنے اس کے کسی بھی کاروائی سے پہلے ہمیں اس تک پہنچنا ہے وہ اگلا سٹیپ اٹھائے اس سے پہلے ہم نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے ہم نے اس سے ایک قدم آگے رہنا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہے ہم میں جانتا ہوں کہ وہ دوبارہ یہ ارکت ضرور کرے گا اور اس سے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں اس کے خلاف ثابوت جمع کر دیں اسے تو یقین نہیں آرہا کہ شہروانوں مجھے اس طرح سے منع کر سکتی ہے میں نے صرف اسے روکا ہی تو تھا بتائیں مجھے کیا غلط کہا میں نے اسے میں نے کیا کہا تھا صرف منع ہی تو کیا تھا لیکن نہیں کیسے جواب دے دیا اس نے مجھے مجھے تو پہلی پتہ شہروانوں کو ریاکشن کیا ہوگا اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس بات کو اتنا منت اچھا دویا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ کہ شراز کو میں نے کہہ دیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا لوگ باتیں بنائیں گے اور آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آرہی ہے آپ کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے کہ دنکی کہہ رہی ہے کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گی اللہ آپ لوگوں کو اس کے لئے ٹھائٹ آنے کے پہت رہا جائے کام تو وہ سابہ سال سے کر رہی ہے آپ نے کام کے لئے کیوں نہیں کیا بس میں نہیں غلط کہ دیا ہاں ہمیشہ میں ہی غلط ہوتی ہوں تو میں دعا کری ہوں کہ جل سے جلد نائل آجائے ان دونوں کے شادی ہو جائے اور پس کھانا کھانے دوں گے ہموشی سب ٹھیک ہے ناریان آپ کچھ اپسٹ کر رہے تھے میٹنگ میں نہیں نہیں ایسے اپسٹ کیوں ہوتا میں بلکہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ڈسکس کیا ہے نایم ساپکو بہت اچھا لگا چلے اگر ایسی بات ہے تو اچھا ہے مجھے آپ جنت ہومڈ راپ کرتے ہیں کہ میں سوچی تھی رویدہ آنٹی سنگری ہو جا کے آمم شور میں ایدھر صدر رو پوچھے گا ان کو آپ خود نہیں پوچھ لیتے چار بچنے میں تو ابھی ٹائنگ بھی اب اگر آپ بیزی ہیں تو اچھ سوکے میں تو سوچنی تھی کہ سویدہ آنٹی کچھ اپسٹ ہیں آپ سے مل کے خوش ہو جائیں گے چلیے سلتا ہوں گے آپ کے ساتھ سویدہ آنٹی اور ساجدہ آنٹی کی آپس میں بہت دوستی تھی یہ دونوں ایک دو دن کے ڈیفرنسے ہی جنت ہوم آئی تھی میں چب بھی ان کو دیکھتی تھی وہ ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی تھی کافی خوش ہوتی تھی سالدہ آنٹی کے جانے سے وہ کافی اکیلی ہو گئی ہے اور ان کے پرسنل رشیوز بھی کافی ہے اس لیے میں کہہ رہی تھی ہاں آ جاتے تو وہ خوش ہو جاتی میں بہت دیکھتا ہے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری لائر سے بات ہوگی انشاءاللہ آپ کو یہ جگہ چھوڑنی نہیں پڑے گی بہت بہت شکریہ آریان صاحب آپ کا جب سے آپ نے جنت ہوم میں آنا جانا شروع کیا ہے ہماری مشکلیں آسان ہوتی جا رہی ہیں ہماری لیے تو آپ انسان نہیں فریشتہ ہو گئے ہیں فریشتہ کیا بات کر رہی ہیں اے فریشتہ کیسے ہو سکتا مجھے انسان ہی رہنے دیجے تو بہتر ہے ویسے بھی آپ لوگ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اگر میری چھوٹی سی حلپ سے آپ کی کوئی آسانی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہے نا مجھے بھی یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے ہم لوگ اسے ہیک سیفٹی نہیں کر باتے مطلب کہ کوئی انسان اچھا کام کر ہی نہیں سکتا جیسے اس نے کوئی اچھا کام کیا نہیں ہم لوگ اسے انسانوں کی کیٹیگری سے نکال کے سیدھا فریشتہ بنا دیتے ہیں کتنی فیاری بات کیا آپ نے میں سویدہ آنٹی کو مل کے آتی ہوں ہاں بالکل وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہی سویدہ آنٹی کو مل کے آتی ہوں جی اسلام علیکم افترار ساہر میں بلکو ٹھیک ہو الحمدلیلہ اچھا آپ سے کہنا تھا کہ لوئر سا تو آپ کی بات ہو گئی ہے تو اب یوں مجھے بتائیے کہ میٹنگ کے لیے آپ مجھے کب ٹائم تے رہے آہاں مجھے بتاؤ کہ تم کب آ رہی ہو اب سائم نے نظہرہ کے لیے ہاں کر دیا اب تم آؤ گی نا تو پھر میں کچھ آگے بات بڑھاؤ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی سوفیہ اتنی مشکل سے تو سائم مانا ہے میں نہیں چاہتی کہ انکار کرنے کا اسے کوئی بہانہ ملے تم ایسا کرو جبران سے بات کرو بلکہ ایسا کرو میری بات کرا اسے میں کہتی ہوں یہ کیا نئی کہانی سنا رہی ہے تم مجھے اس سے کہو پاکستان ایواز کیوں جا رہی ہے شادی میں سوا کام ہوتے ہیں بیٹا دیکھ لیا ہے بیٹا سائم نے ہاں کر دی اتنی دیر سے میں تمہیں یہی تو بتا رہی ہوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اپنے بھائی کی بھی فکر کرو اب دیکھو سائم کا تو ہو ہی رہا ہے نا اب آریان کے بارے میں بھی تو تم دونوں بہنوں نے مل کر سوچنا ہے نا تم دونوں نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے نا بیٹا سوفیہ یہ لو اس بات یہ سننے کو تیار نہیں ہے مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے میں تو بس دن میں کبھی غبار آتی تھی آپ تو ان کے ساتھ دن رات گزارتی تھی اور آپ کا تو دن رات ان کے ساتھ گزارتی تھی ہم سب اس دنیا میں آتے ہی جاننے کے لیے ہیں آپ کو بتا ہے جب میری امی اللہ میان کے پاس گئی تھی مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے ہر جگہ ہم دیرا نظر آتا تھا سب مقصد خدم نظر آتا تھا پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ موت بری چیز نہیں ہے ہمارا ڈر اور خوف اس کو برا بناتا ہے یہاں سے جانے والے تو صرف اپنی جگہ بدلتے ہیں اور ڈیتھ بھی زندگی کے سارے ایکسپیرینس کی طرح ایکسپیرینس ہے کہ نسل زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے کہتی تھی کہ ہمیں سب نے چھوڑ دیا ہے ہم بادا کروں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑے گے دیکھو مجھے چھوڑ کے چلی گئی اس کمرے میں آگے چھوڑ کے چلی گئی تو مجھے مجھے نہیں نہیں آتی چھے نہیں آتا مجھے اس کے بغیر بے بابا بے بابا آتی ہے لیکن اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے تو میں بات ہے میں جس سے بھی محبت کر دیوں مجھے چھوڑ کے چلال جاتا ہے میرے قصور اچھا آپ پریشان نہ ہو ساردہ آنٹی آپ کو دیکھ کر ایسے وہاں پریشان ہوگی ان کے لئے خوش ہو جائے رک جانا اگر انسان کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا کسی ارسی چیز کے لئے اس انسان کو گلد میں ڈالنا جس کے بس میں نہیں تھا چلے میں آپ کو ایس کریم کھلانے لے کی جاتی ہے نہیں نہیں میرا بالکل دل نہیں اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسے اچھا ٹھیک ہے ایم سو سوری آج بہت زیادہ ٹائم ڈے لیا آپ کا اچھا لگتا ہے آپ کو ساتھ وقت گزار آگا بہت کچھ سیخنے کا موقع ملتا ہے بلکہ یوں کہہ لیجے کہ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے آپ کو پتہ ہے جو آپ نون سٹاپ جانے ان جانے میں بولی چلی جاتی ہے نا اس میں بہت سے لوگوں کے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے کتنے لوگ اسپائر ہو سکتے ہیں اس سے یہ سورس اپ اسپریشن ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے اسپریشن ہوں میری باتیں مزاک کر رہے ہیں نا آپ بلکل بھی نہیں تو پھر مزاک اڑا رہے ہیں میں سیریس ہوں مجھے کسی اور کر نہیں پتا لیکن میں اسپائر ہو جاتا ہوں شربانو آپ کو آتا ہے لوگوں کو خوش کرنا کہ دلوں میں اترنا آپ کو یاد ہے نا اس دن جب ہم سبیتہ آنٹی کو ڈراب کرنے جا رہے تھے اور جب وہ پاپس داری تھی تو ان کا چہرے کا رنگی کچھ اور تھا وہ فرق دیکھا تھا نا آپ نے وہ صرف آپ کی وجہ سے تھا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا اتنی بھی تاریف نہ کریں آپ تاریف نہیں کر رہا acknowledge کر رہا آپ کو یہ بتا لے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کتنی important ہے آپ مانے یا نہ مانے پھر تو آپ کو سادہ سر سے ملنا چاہئے اسکلی میں ہیلر تو وہ ہیں میں تو ان کی شخصیت کا بس چھوٹا ساکس ہوں میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے اور پتہ ہے جب بھی کوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں سادہ سر کو جا کے بتاؤں کہ آپ کی وجہ سے آج کسی نے میرے تاریف کی ہے اچھا ٹیچر ہے آپ کے ٹیچر نہیں ہے لائر ہے موٹیویشنل سپیکر بھی ہے ای ٹھنک آپ کو ملنا چاہئے ملیں گے نا ان سے ملیں گے نا ان سے مجھے کیا زبروتیل سے ملنے کی آپ سے ملیا کافی نہیں ہے آپ انہیں تو کہا تھا کہ آپ ان کا اگسے اینا شوٹ کا ٹھائی گھر ہے میرے میرے گاڑ ایم سو ساری ای فرگاڑ میں بجا دی اپنی ٹیبل پر کام کرتا میکی خداف کیا سی ہو شایر بانو میں بالکل ٹھیک ہوں فاریا آپ کیسے ہو بالکل ٹھیک اچھا ہو آپ آگئی مجھے تھانکیو کہنا تھا آپ مجھے ٹائیم پر ڈروپ نہ کرتیں تو میں لیٹ ہو جاتی سب لوگ بیٹ کر رہے تھے میرا ایم سوکے اور اب کسی طبیت ہے ان کی جن سے آپ ملنے کی تھی وہ تو اب اس سنیا میں نہیں ہے اوہ ام سوئی فور یا لوس کافی اٹیش لگ رہے ہیں آپ ان سے ہاں کافی اٹیش تھی ساجدہ انتی پیاری اتنا کرتی تھی مجھ سے خیر تم بتاؤ چائے پیوگے کا کافی چائے پیتے ہیں ہاں کھر اس بار پلاننگ اور آئیڈیاز سے بھی آگے پاتھ بڑھنی چاہیے کیا مطلب میرے مطلب ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم کام کرلو کی آریان کے ساتھ ورنہ آریان کی تو عادت ہے بڑے انٹرس کے ساتھ وہ چیزوں کو سٹارٹ کرتا ہے اور پھر اسے فوراں ختم کر دیتا ہے اور ایسا ہر معاملے میں ہے خیر تم پریشان مت ہو تمہارے لئے تو کافی سیریس ہے میرے مطلب ہے بڑے انٹرس کے ساتھ بڑے انٹرس کے ساتھ تم سے پہلے بھی اسٹارٹ کیا تھا اس نے انجیو کا کام کسی لڑکی کے ساتھ پھر پتہ نہیں کیا ہوا اچانک وہ لڑکے چھوڑ کسی لے گئی کہاں چلی گئی وہ لڑکے میں نہیں جانتی اس بارے میں آریان نے بھی کچھ نہیں پتایا بسے ہم میں کیا ایکٹرس کے لائف میں لڑکے آتی جاتی رہتی ہیں ہوگی ہوگا کچھ یا لڑکی نے کوئی ایکسٹر ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہوگی یا پھر آریان نے کچھ اثر کیا ہوگا گاڈ نوز تم تو بس اپنے کام پر فوکس کرو تم بہت اچھے لڑکی ہو اور سچے دل سے لوگوں کی مدد کرتی ہو اوین آریان تمہاری بہت عریف کرتا ہے موسیقی ایسے بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اوین آلیاں دی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں موسیقی میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں گی موسیقی دھیان سے سننا ہے موسیقی 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 یہ آپ مجھے پانچ فی ٹیک دے رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ نہ ہو ٹرائے گن ایک لائن ہے اس وقت تم کہا تھے جب میں تمہارا انتظار کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ لائن بولنی ہے کلیر اب کوئی فائدہ نہیں مجھے آپ کی دل سے سوری کیا سوری سوری اسمان ادھر آئیے یہ کیا لے کر رہا ہے میرے سامنے سوری 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 سر کیا یہ ایکشن ری ایکشن تا گیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں بودن بورٹ کی طرح کھڑا ہوں مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہو رہی یار سوری 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 سر کیا اس سیٹ پہ کوئی بھی بغیر ریرسل کے نہیں آئے گا سمجھے آپ دیکھیں جائے سے ریرسل کرائیں شارک اسیو جوب آریان کیا یار یہ کیا نیو کمر کے ساتھ میرے کاسٹ کیا انہوں نے ریلیکس تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کے ساتھ کاسٹ ہو دماغ خراب کر کے رنگ دیا چھٹی ٹیک دیئے اور اس کے بعد بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے ایکشن ریشن اگیم ہوتا ہے نا یہ نہیں ہو رہی تھی مجھ سے ایکٹ ریلیکس ریلیکس آریان کیا ہو گیا تمہیں آگن کر رہا تمہتا آفیس میں آنا تھا ہاں میں آفیس نہیں گیا ہمدانی صاحب کی کول آگئی تھی کیا ہوگا چنر تھوام ہمارے نام ہو گیا آریان یہ دیکھو ڈاکومنٹس سچا گریف نیوز شہربانو کو بتایا یہ سب کچھ تم شہربانو کے لیے کر رہی ہونا نہیں یار میرا مطلب ہے کہ بوس سنے گی تو سب سے زیادہ وہی خوش ہوگی اس لیے کہہ رہا تو بتاؤ اس سے یہ مشکل اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں سننا ہویا کوئی واقع فرق پڑتا ہے اگر تم بتاؤگے تو زیادہ خوش ہوگی ہو doesn't matter خیر یہ ڈاکومنٹس آئن کرو آج میری میٹنگ ہے ملک صاحب کے ساتھ good luck بائی دووے پاپا کے بہت قریبی دوست ہے شہر لکھنا کیونکہ بات بری نہ لگیا ان کو ٹرم بھری بینکیو کچھ ٹھنگا شونا پلاو یار ہاں ہاں ہم تمہیں دل رہتے والکی میں نے تمہارا زالتا ٹام بھی لیا نشربانو اب میں چلتی ہوں کبھی آؤں نا تم چکر لگاو کر پہ ایوین آریان ٹی ریلی لیکس یو میں کوشش کروں گی کسی دن ایوش کہ میں آپ کو زیادہ روک تھی مگر مجھے کسی امپورٹن میٹنگ کے لیے جانا ہے آریان کے ساتھ ان میٹنگ او نہیں وہ تو شور پہ ہے انہیں کا میسیج ہے کنگراجلوشنز شیربانو جنت ہوم کا مسئلہ رزالت ہو گیا پارٹی نے زمینہ میں بیشتی ہے میں آپ کو پکچرز بھیج رہا ہوں سائم آپ کو بعد میں فائل بھی دے دے گا اوکے ایکشلی ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم سولو ہو گیا جنت ہوم کی پروپرٹی آریان نے خرید لیے ہم رہے چھوڑے بانو تھانک کیو میں نے کہا تھا نا اگر تم چاہو تو آریان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اگر آریان یہ کام نہ کرنا چاہتے تو وہ سمپلی منع کر سکتے تھے لیکن یہ انہی کا ایڈیا تھا آل دو بیس میں بابا کو فون کر کے بتاتیوں بابا اوٹھائیں نا فون کیا ہے جب کام کی بات ہوتی ہے نا فون نوٹھاتے ہلو ہلو ہلی کون میں شہر بانو بات کر رہی ہوں میرے بابا کھائیں یہ انڈرس ہوسپیل کرنگی میں ہے جس کر جلد ہو سکے آپ آج آئے کیا کونسے ہوسپیٹل میں اب ہی آ رہی ہوں میں نہیں کر رہی ہوں موسیقی جی ڈاک صاحب کیسی تبیرت ہے آپ کے فادر کا شکر لیویل انتہائیات تک کم ہو گیا تھا اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی ہسپیڈل پہنچنے میں تو ہمارے لیے مشکل ہو سکتی تھی اب کوئی ٹینشن ملی بات تو نہیں ہے فیلحال تو نہیں لیکن یہ دوسری بار ہوا ہے میڈیسن نہیں لے رہے کیا شراث صاحب دوسری بار؟ پہلی بار کب ہوا تھا؟ دو افتے پہلے لیکن اس بار تھوڑا زیادہ کریٹیکل تھا آپ پلیز ان کی ڈائیٹ اور میڈیسن کا خیال رکھیں میں بہت خیال رکھتی ہوں ڈاغ صاحب لیکن کبھی کبھی وہ دوائی لینے میں غفلت کر جاتے ہیں لیکن میں میک شور کروں گی کہ میں بہت زیادہ خیال رکھوں آپ جا کر ملیجی اپنے پادر سے تینکیو تی کٹ بی اے تی بی بی آجھے واہ پڑھائی ہو رہی ہے یہ آپ کی چوکلیٹ تینکیو بگم کیسی ہو ٹھیک ہو میں بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ملنوں کوئی پرولم تو نہیں ہے یہاں پہ بہت اچھے ہیں سب اور یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں سب بہت اچھی ہیں سب بہت خیال رکھتے ہیں میرے ہاں یہ بات تو سچ ہے ساری خواتین بہت اچھی ہیں اس دن میں نے اپنی باتوں میں انشاء دیا تھا تمہیں تمہارے بارے میں تو پوچھ رہا ہی بھول دی میرے بارے میں کیا جاننا ہے تمہیں میں تو بلکل بیسی ہوں جیسے پہلے تھا یونیورسٹری میں تمہارے جانے سے پہلے اب آنیا سے بات ہوئی تمہاری آئی تھی آنیا یہاں پہ رکھے تھی میرے پاس تمہاری بہت باتیں کر رہی تھی میرے بارے میں بات بہت تاریفیں کر رہی تھی تمہاری آچھا صحیح اس کے علاوہ کیا کرتا تم اس کے علاوہ آریان کی پروپرٹی منیج کر رہا ہوں اس وقت کا پتہ نہیں چلتا بہت تیزی سے گزر گیا اور اب تو ایسے لگتا جیسے تھمسہ گیا ہوں ہیڈو جی جی میں دس پانے میٹ پر پروپر کر رہا ہوں جی آوکن ملاتے اچھا مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانے ہیں تو ملتے ہیں تھر ٹھیک ہے کیاندر کوپنا تمہیں بہت 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 تک بہت 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 بہت